بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑا اہم معاملہ بہت ساری اہم خبریں تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ میں سب سے پہلے جلسوں کی الیکشن کمپین کرنے کی جو اجازت ہے وہ مل گئی ہے اور یہ اجازت پشاور ہائی کورٹ نے دی یہ بہت بڑا معاملہ عمران خان کو تحریک انصاف کے چیئرمن کے عوضے سے ہٹانے کی کمپنی کی واردات شروع ہے اور ایک دفعہ پھر یہ بلے کے نشان کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں اور عمران خان کے نام پر کٹا لگانے والے کون نکلے یہ ان کشافات بھی سامنے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کو فول کا لفظ لکھنے پر پی ٹی وی کے چار ملازمین موطل اٹھائیس مرتبہ پی ٹی وی کی سکرین پر آیا لیکن فل کورٹ کی جگہ فول کورٹ پر بڑا غصہ آیا لیکن کچھ معاملات ان کے سامنے ذرا رکھتا ہوں تاکہ ان کو اندازہ ہوگی یہ واقعی فول بھی بن رہے ہیں فنانشل ٹائمز نے ہندوستان آپ کو پتہ ہے کینیڈا نے وارنگ دی اپنے اکتالیس فارتکاروں کو نکال دیا اور یہاں پہ ان کے مائی باپ آپ کو پتہ ہے سوائے عمران خان کے absolutely not تک نہیں کہہ سکتے الیکشن کا جو آپ کو پتہ ہے نادرہ کے ساتھ معاملات جڑا ہو گئے ہیں ہلکہ بندیوں سے لے کے ووٹر لسٹوں تک پھر ریزرٹ پھر فارم وغیرہ سارا یہ نادرہ نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا اور نادرہ حاضر سروس فوجی افسر کے حوالے کر دیا گیا اب الیکشن کیا شفاف ہو سکتے ہیں غیر ملکی مبسرین تنظیموں نے الیکشن کمیشن کے عام انتخاب کے مشاہدے کی درخواست دی کس کو اجازت دینی ہے کس کو نہیں وزارت خارجہ یہ بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے سائفر کا خفیہ ٹرائل کا معاملہ اس پہ بات کرتے ہیں امریکہ کو دبانے کی کوشش کی تو روس نے جو دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بڑی خبر روس میں مارشلہ بھی لگ رہے اور نیوکلئر ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں یہ طاقت کا پورا توازن ہی روس نے بدلا کے رکھ دیا تین سو کلومیٹر کی سپیڈ پر چلنے والی ٹرین میں روسی صدر اور چینی صدر نے بیٹھ کے بڑے فیصلے کی اب یہ جو سائفر کا جھوٹا کیس بوگس کیس خفیہ ٹرائل مقدمہ ڈیالا جیل میں سمات اس کا نوٹفکیشن وزارت قانون نے بھی جاری کیا جیل میں ٹرائل کا اس پر طریقہ انصاف نے تو کہا دی یہ فیر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے اور شروعات سے لے کر اب تک اس مقدمے کو دیکھیں تو یہ دو نمبر وردات ہے پاکستان کا قانون کہتا ہے آرٹیکل ٹین اے میں وضع طور پر لکھے کہ ہر شہری کو برابری کی سطح پر منصفانہ سمات کا حق ہے یہ من گھڑت ایک فیصلہ لکھا ہوا فیصلہ سیاسی انتقام عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ان کا بنیادی آئینی حق چھین کر اور اس کی بڑی مثال دیکھیں نئیم پنجوتہ نے آج جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وزارت قانون نے یہ نوٹفکیشن جاری تب کیا جب تحریک انصاف نے سوال اٹھا ہے کہ جاج کو پتہ بھی ہے کہ ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں جاج کو پتہ ہی نہیں ٹرائل پھر انہوں نے نوٹفکیشن جاری کر کے خانہ پوری کر دی یقین کریں پوری قوم کو اس کیس کے ٹرائل کو روکنا چاہیے مسترد کرنا چاہیے اتجاج کرنا چاہیے یہ حقائق کو چھپا کر ٹرائل جیل میں وردات کرنے کی اڈیالہ جیل میں 21 اکتوبر سے پہلے پہلے خان کو سزا دینے کا معاملہ ہے عمران خان کہتا رہا ہے میری جان کو خطرہ اس وقت سنتے نہیں تھے اب جاج کو اچانک عمران خان کی جان کا خیال کیسے آ گیا علاقی جان کا خطرہ انہی لوگوں سے جیل کے اندر ہے بشرا بی بی کی درخواست تک سننے کو تیار نہیں جب اتر منہلا آپ کو پتا ہے نوار شیف کی جان کی گلنٹیاں مانگتا تھا آج بشرا بی بی کی درخواست عمران خان کی جان کی زمانت کی حوالے سے سننے کو وہ تیار ہی نہیں فیصل وارڈا نے دیکھے چار پیشنگوئیاں کی چاروں درست ثابت ہو اسے ہلکا نہ لیں یہ دل کی بیماری کی جو بات کہہ رہے ہیں یہ مقصود چپلاسی ہوا ڈاکٹر ازوان ہوا وزیر آباد کا ایسا چو خان کی مدیت میں جو مقدمہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد اب کوئی یاد ہوگا ان کی ہارٹ اٹیک سے کام ہو چونکہ اللہ تعالی خان کو محفوظ رکھے تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان اور ان سب لوگوں کو الیٹ کرنے آپ نے علیمہ خان کو بھی یہ ٹرائل بڑا خطرناک ہے مقلہ کوئی تھوڑی سی اجازت ہوگی انتہائی خفیہ طریقے سے یہ ان ممالک میں ہوتا جمہوریت کا قتل عام ہو اب تو پاکستان سر فیرست ہے عوام کی کوئی رسائی نہیں جیل کے کمپاؤنڈ کے اندر بادشاہ بن کے ٹرائل کرتا ہے ساری طاقت اس کے پاس یہاں دہشت گردوں کا ہوتا ہے خفیہ بڑے دہشت گردوں کا جن سے ججوں کو خطرہ اور وہ ججز مو پہ کپڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں یہ روس میں ہوتا تھا سٹیلن کرتا تھا ماسکو ٹرائل کے نام سے دنیا نفرت کی نظر سے دیکھتی آج بھی یا چارلز ون کرتا تھا بادشاہ سترمی صدی میں جب بادشاہ کی توہین پہ کوئی لفظ نکل جائے تو خفیہ مقامات پارے دالتے لگا کاضی سے اپنے فیصلے کرواتے تھے یہ وہی معاملہ سائفر کیس کا خفیہ ٹرائل کرانے والے جو آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان لوگوں پر جن پر غداری کے زمرے میں مقدمے ہیں باجوا صاحب کا انہیں پتا ہی ایک آئین میں ہے اسی لئے اپن ٹرائل کروانا نہیں چاہتے جنرل باجوا کا نام آئے گا غداری کی سزا آئے گی وہ سارا عمران خان پر ڈالنا چاہتے ہیں لیکن دوزار تیسے عوام چوبیس کروڑا ہے یا تو بھیڑ بھکنی ہے کاضی فائز صاحب کو امران ریاض کی تصویر دکھا دے یہ اپنی سرکس اور سٹیج شو سے جب فارق ہو چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں یہ بھی ورنہ بارداد میں ملوث ہے وقلا کو مل کے تحریک انصاف کے قاضی فائز کے سامنے سترہ ججز کے سامنے اتجاج کرنا چاہیے کیونکہ عوام تو وہاں پہنچ نہیں سکتی ان کی تو پہنچ ہے رسائی ہے اب دیکھیں وقلا اگر چالیس پچاس سے کٹھے ہو کر سپریم کورٹ چلے جائیں جو لگی ہوئی سرکس تو ان کا اتجاج ضرور قاضی فائز کے نوٹس میں آئے گا وہ انہیں بلائیں گے ابھی میری وہ یوسف زہین ہے کیا نام ہے ان کا ذہن سے نام میرے نکل گیا ہے ان سے میری بھی ہے انٹریویس میں میں ان کے سامنے سوال رکھوں گا امران خان کے کیسز کو پشاورائی کورٹ میں کیوں نہیں بھیجتے لوگ یہ جو لائف سرویس کے دوران دیکھیں پی ٹی وی پر ایک ٹکر چل رہی تھی فل کورٹ کی جگہ فول کورٹ بے وکوف عدالت اٹھائیس مرتبہ چار ملازمین ٹرمنیٹ کر دی ہے توہین ہوگی سپریم کورٹ کی ایک لفظ پر اتنا مسئلہ انسانی جان امران خان کی کوئی پرواہ نہیں سپریم کورٹ اپنے پروسیجر ایک کیس کی سماعت آپ کو پتہ ہے نو اکتوبر تک فیلال تو ملتی ہوئے کہ اس دن آخری دن سموار ہوگا اللہ کرے مختم ہوئے وکیل ہے عزیز بندھاری صاحب تحریکن صاحب کے بڑے اچھے دلائل دی انہوں نے یہ صرف قانون کی بینچ دیکھیں کون کون سے لوگ بینچ میں ہیں یہ چیف جسٹس کی سوابدید پہ ہے مجھے یقین ہے کہ 95% پاکستانیوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا سرکس چالی کسی کو بڑے بڑے لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ اصل میں چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق بیل جسے پارلیمنٹ نے کم کیا بینچ کی تشکیل کے حوالے سے نون لی کی حکومت نے بندیال صاحب تاکہ کوئی نوٹس نہ لے اخر انہوں نے کیا نوٹس لینا تھا اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے معاملہ چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ترین ججز ہوں اور جو فیصلہ ہو وہ اکثریت سے ہو یہ عدالت کے دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کے حوالے سے قانون لے تحریک انصاف کہتی ہے اچھا قانون نہیں ہے مقدمات کیسے مقرر ہوں گی یہ معاملہ اس پر چل رہا ہے میرا نہیں ہیال عام پاکستانیوں کوئی سروکار ہے ان کے پاس بہت سے ایسے کیسیز ہیں جو سننے چاہیئیں کاش قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس پشاور جو ہائی کورٹ کے محمد ابراہیم خان ایک دلیر اور بہادر جتنی تعریف کریں گا آج انہوں نے دیکھیں جو بات کی کاش فائز عیسیٰ کے موہ سے نکلتی کہ اگر عدالتیں ملک کے شہریوں کا تحفظ نہیں کر سکتی تو معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا کے پی کے منہوں نے کہا ہمارے حکم کی عدولی کسی عدالت کی بھی ہوئی تو کتنا ہی زور آور آگے کیوں نہ وہ چیف سیکرٹری رائی جی پولیس عدالت میں حالت دیں کہ آئندہ جلسے جلوس ریلیاں تمام غیر قانونی بلکل نہیں روک سکتے اب یہ ہوں گی اڈیشنل سیکرٹری جنرل پشاور ریجن کا جو عرفان سلیم اسے بھی رہا ہو گیا بڑی تعداد میں امام پھولوں کے ساتھ آپ کو پتہ اس کا استقبال بھی کرتی رہی یہ قوم ویسے وفاداروں اور بے وفاؤں کو بھولتی نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آزاد کشمیر میں بھی ایک وفادار آپ کو پتا ہے جو رجیم چینج آپریشن میں جب ضمیر کی منڈیاں لگیں وہاں لوگ بہت سارے بکے حکومت گرائی تو چودری مقبول گجر ان چند لوگوں میں شامل تھا جس نے انکار کیا آج الیکشن کمیشنر سے ڈی نوٹفائی کر کے دوبارہ الیکشن کو حکم دے بدماشی کی انتہا مطلب تحریک انصاف اس کے علاوہ آپ نگران وزیراعظم چیف الیکشن کمیشنر کو اتمام حجت پوری کرتے ہوئے اپنے جبری جو مسنگ پرسن ان کی فرخ بیب ہوا صداقت عباسی عثمان ڈال عرفان سلیم ہے ان لوگوں کو اور شیخ رشید خاص طور پر ان سب لوگوں کے بارے میں کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ انتخابات اس طرح شفاف کبھی بھی نہیں ہو سکتے انصاف کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے اور ہٹانے اور انتخابی نشان جو واپس لینے کی الیکشن کمیشن کو دس اکتوبر میں کیس ڈال دیا گیا کہ جی عمران خان توشہ خانہ کیس میں نائل ہیں اس نے پارٹی ادسٹ آئیں ممنوع ذرائع سے فنڈنگ تحریک انصاف نے لی اس پہ تو انتخابی نشان واپس نہیں لے سکتے لیکن دیکھیں یہ جا جا عمر فاروق کس قدر بارالہ میں کیا کو میں آگے بتاتا ہوں یہ عمران خان کو سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے وردات دیکھیں انہوں نے نشان بلے کا واپس لینا چاہتے ہیں اب ان کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے سب دو نمبر جھوٹے بوگس جس طرح ذرفکارلی بھٹو کے معاملے میں جنرل زیاو لکھ کو ذرفکارلی بھٹو کے خلاف کبھی کوئی کیس نہیں ملا اس وقت ہر کرپشن ہوتی نہیں تھی دنوازشی صاحب آنے کے بعد شروع ہوئی تو بھٹو کو نواب محمد احمد قصوری کے قتل کیس میں مشورہ قتل پر دفعہ ایک سو نوم مشورہ قتل فانسی لگا دی بھٹو کی قبر پر فوجی پیرہ لگا رہا تھا جب یہ فوجی پیرہ ہٹاتے تو ایک دن تھک گئے تو یہ اب اختیار وکیل تھے بھٹو کے انہوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وقت گزر ہے اس نے کہا بھٹو کا پیغام تھا مردہ قوموں کے بہادر لیڈروں کا یہی انجام یا بزدل قوموں کے یہ عدالتیں اس وقت جو ہے دو نمبر ہیں چیف جسٹس جس کی میں بات کرتا آمیر فاروق صاحب ان کے پاس دس فیصلے زیر ارتبہ ہیں یہ توشہ خانہ ریفرنس اپیل کا فیصلہ زیر ارتبہ فیصلے کون کون سے اگر آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے سکرین شاٹ بھی چل رہا ہو اڈیالا جیل میں محفوظ کھانے کی درخواست کی گی سائفر کیس کی درخواست کی گی ان کیمرہ والی کال ادم کرنے کی کیس کی پھر اس کے بعد جو جج کا نوٹفکیشن ہے اس پہ اٹک جیل میں منتقلی کا فیصلہ اڈیالا جیل میں آپ کو پتہ ہے جو معاملہ تھا دائرہ کار اس کا تطوشہ خانہ کیس میاں والی میں جو ان کا آتے ہی نہیں جوریس ڈکشن میں اسلامباد میں بنتے ہی نہیں کیس کی ناقابل سمات ہے وہ یہ تمام کیسز دس کے دس پینڈنگ پڑے ہیں ان کا فیصلہ نہیں کیا جامرہ فاروق نے یہ فیصلہ کر دیتا تو آج یہ نوبت یہاں تک پہنچتی اب وہ ناقابل سمات کیس سن کے آپ کس طرح آپ ان کیسز پر عمران خان کی پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا کام کر سکتے ہیں اب کور کمیٹی تحریک انصاف کی ان فیصلوں کا آپ کو پتہ ہے وہ ضرور پریشر ڈال نہیں ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے میں جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ جا کے چیف جسٹس کے سترہ رکنی بینچ کے سامنے شور مجھائیں اتجاج وہاں کریں ابھی مشال زوسف زی نام ان کا میرے ذہن میں آگئے مشال زوسف زی وکیل جو ہے فوکل پرسن ابھی وہ ہوں گی میرے ساتھ انٹریومنشن ان کے سامنے میں سوال لگتا ہوں کہ یہ لوگ کیا اللہ عمل اس پر بنا سکتے ہیں ابھی تو خفیہ ایجنسی کیونکہ معاشی گروت بڑھ رہی تھی مسلم ممالکہ بلوک خان بنا رہا تھا کرز واپس کر رہا تھا کاروبار شروع کر رہا تھا روس کے روبر چلنا شروع چین کے یین میں کرنسی ڈالر کو دھچکا لگ رہا تھا ڈالر کے ساتھ آپ کو پتا ہے ٹکر لی کے چاہے کذافی صدام حسین و شاہ فیصل ابن ذلکارلی بھٹو اسلامی ممالکہ اتحاد بنایا تو پھر یہ تو لوگ اس طرح کی واردات کرتے ہیں پاکستان کو خان 76 سال کی اس غلامی سے نکال نہیں کوشش کر رہا تھا انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ نے وہ کٹا لگایا اور لوکل سٹیبلشمنٹ نے مدد کر دی اب دیکھیں ماضی میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں جو ان کے انگریز افسران تھے وہ یہی کرتے تھے لیکن جہاں یہ نوکری کر کے واپس جاتے تھے ملکہ برطانیہ کے نمائدے کی حیثیہ سے تو انہیں وہاں پبلک عوضہ نہیں دیتے تھے کہ تم لوگ کیونکہ غلام ملکوں میں حکمرانی کر کے آئے یہاں تم آزاد معاشرے میں فٹ نہیں ہو تم وہی کام کرو گے جو تم نے وہاں غلاموں پہ کی ہیں اب یہ غلام ہیں امیشہ ایک انگریز خاتون کی کتاب آپ پڑھیں اس نے مجھے اس کا نام نہیں یاد اس کے خامن ڈپٹی کمیشنر تھا کہتی ہے سو لوگ ملازم تھے بیٹا چھ سال اور چار سال کی بیٹی کسا ٹرین میں بیٹھے بچہ زدکار بیٹھا رو پڑا اس نے کہا ٹرین روکو ساری ٹرین رکی رہی پوری یہ ہندوستان میں جب تھے کہتی ہے جب برطانیہ واپس ہائی ٹرین کا ٹکٹ لیا بڑی راش تھی بچے پہلے وہاں ناراض پھر جب ٹرین میں بیٹھے تو ٹرین چال پڑی اس نے کہا میری بچہ کہتا ہے میری اجازت کہتا ہے ٹرین کیسے چلی میں اپنے باپ کو بلا کے جوتیاں مرواؤں کہتی ہے میں نے اسے سمجھایا یہ غلام معاشرہ رہی یہ برطانیہ ہیں غلام معاشروں میں حکمرانی کرنے والوں کا حال یہ شہباز شریف نواز شریف برطانیہ میں تھوکتے تک نہیں پولیس کا ایک سپائی اگر نواز شریف کی گاڑی کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دے نواز شریف صاحب کے والد صاحب کی جرت نہیں وہاں سے گاڑی نکال سکیں باجوا صاحب سے کہیں ذرا دبئی میں اشارہ توڑ کے دکھائیں لیکن یہاں لوگوں کو تھپڑ ماریں گالیاں دیں کسی کے گھر میں گس کے عورتوں کو جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا ذرا کسی انگریز کو ہاتھ لگا کے دکھائیں یہ مسلوم پاکستانی ہیں دباؤ جتنا مرضی جو دل میں آئے کرو بزرگوں بچے ہوں وہ ریمن ڈیویس یہی کہتا تھا آج آل شریف کے پاس یہی بجائے اربو ڈالرز ہیں لیکن وہ پاکستان آتے ہیں انہا کی تسکین کے لئے کہ ہمارے غلام موجود ہیں گاڑیوں کے بونٹ چومیں گے ہمارے ہم گاڑیوں کے نیچے رون دیں گے بولنے کی بھی نہیں آگے سے اپنے حقوق لینے کی جرت نہیں کر سکتے چلے دفعہ گئے انکالیں انگریزوں کو میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا عمران خان کی سالگیرہ پانچ اکتوبر کو خان صاحب 71 سال کے ادھر پیوٹن کی سات اکتوبر کو وہ اکتر سال کا وہ بھی ہو جائے گا پیوٹن نے امریکہ کے بڑھتے ہوئے سسر میں خطے میں طاقت کے توازن کو برابر رکھنے کا بہت بہت بڑا فیصلہ اپنی اکترمی سالگیرہ سے چار دن پہلے نیوکرل ڈریل یعنی کیمی آئے ایتھاروں کی ایک سائز اور پورے ملک میں مارشلال لگا کے بظاہر انہوں نے ایٹمی حملے سے بچاؤ کی حسل کرنی ہے کیونکہ روس کا لگتا ہے کہ نیٹو شاید ان کے اوپر ایٹمی حملہ کریں تو ستر فیصد تامیراتی دھانچہ ختم ہو جائے گا سب پیوٹن خود ذاتی طور پر اس میں بنکر میں بھی پناہ لے گا اور جس کا خاص جہاز ہے جو روسی صدر کے استعمال ہوتا ہے illusion 280 میکس ڈوم بھی کہتے ہیں اس میں وہ استعمال کرے گا کمانڈ سینٹر کے ساتھ کو رابطہ ہوتا ہے بڑا ایٹمی حملے کے اعتبار سے بڑا محفوظ ترین جہاز ہے بڑا سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم لگے ہیں اس کے اندر پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد استعمال ہوگا اور یہ ولادمیر پیوٹن الاسکا میں ایٹمی تجربات کرنے کی منظوری دے رہے ابھی یہ شمالی کوریا اکسن کے ملاقات تو یہ مغرب اور امریکہ کو اس خطے میں آگے سے پورا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں آلیکہ لگائیں گے ڈنڈا پیر سب کا ہے یہ اگر فارمولا امریکہ استعمال کرتا روس بھی اپنا ڈنڈا نکال رہے ابھی چینی صدر کے ساتھ وہ تین سو کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنے والی ٹرین میں تین سو کلومیٹر کے حساب سے بڑے بڑے فیصلی اور پاکستان اس میں ایجنڈے میں شامل ہے روس چین پیچھے نہیں اٹیں گے تو دیکھیں بات وہی ہے ملکی دفاع ضروری ہے ہر ایک کے لیے پاکستان کے لیے بھی خان کہتا ہے تگڑی فوج ضروری ہے عوام اور فوج کے درمیان پیار اور اعترام کا رشتہ سالمیت سے جڑا ہوا ہے وہ شیخ رشید کہا کرتا تھا اقتدار کتنی جلدی گزرتا ہے پتے نہیں چلتا تو یہ وہی بات ہے کہ ابھی دو مہینے چھم پہلے تک باجوا باجوا ہوتی تھے باجوا کدھر گئے بندیال بندیال ہم لوگ کرتے تھے آج وہ بندیال سا پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے باجوا پتہ نہیں کہاں ہوں گے عدے بھی ختم ہوتے ہیں ایکسٹینشن بھی ختم کسی نے صدا رہنا نہیں ملک نے رہنا ہے قوم نے رہنا ہے قومی مفاد ہے سیاسی جماعتوں کو دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑے گی کیونکہ جو پروفیشنل کام ہے اس سے آپ کا توجہ ہٹتی ہے اب عمران خان پاکستان کا ایک دلیر خوددار غیرتمند لیڈر ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنا صرف ذاتی انا اپنی بقاہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے چوبیس کروڑ لوگوں کو بھینڈ پر چڑھانا بہت بڑی زیادتی ہے عمران خان سے کام اس ملک سے اور قوم سے زیادہ ہے آج میشہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے واپس نہیں آسکتے ہیں سیاسی عودوں سے وزارتوں سے نکل کے جب بیٹھیں گے سوچیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ستکیاز انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو یہ لوگ راتوں کو سو نہیں سکتے ان کو نیندیں اڑ جائیں گی ظالم کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ ہوتا نہیں آپ ذرا وہ اراک اور افغانستان جانے والے تاکتور امریکی فوج کے تاکتور فوجیوں کا حال دیکھیں وہ کس عذیت سے زندگی گزارتے ہیں وہاں سے واپس آکے گوگل پہ لکھیں جائے پی ٹی ایس ٹی ذرا یہ چار لفظ حقیقت میں بنیو ڈاکومنٹریز دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے ان کا یہ لوگ سمجھتے ہیں ساری زندگی پتہ نہیں وسکی ہاتھ میں پکڑ گئے یا گولف ہی کھیلتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے مشرب بھی آخری وقت میں اللہ سے موت کی دعائیں مانگتا موت نہیں آتی زیاء اللہ کا آپ کے سامنے عیجوب خان یا یا خان سکندر مرزا سب کا حال دیکھ لیں اللہ سے معافیاں مانگیں اللہ ان کے انجام ابھی دیکھیں اندوستان عزت و غیرت پہ اکتالیس کینیڈا کے لوگوں کو نکال رہے ہیں باناتری سے ابھی وہ میرا انٹرویو ہے مشال یوسف زہی سے انشاءاللہ وہ ضرور دیکھئے گا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کرجاز اللہ حافظ